Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ایک دن تو میں نے باہر آنا ہے جیل سے تو میں نے پھر شروع ہو جانا ہے میں نے باز تو نہیں آنا یہ اپنے خلاف آواز بند کروانے کے لیے کبھی گلو بٹ چھوڑ دیتے ہیں کبھی چوہے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ یقین مانے کہ جو چوہے انہوں نے کمرے میں چھوڑے ہیں وہ بھی گلو بٹ چتنے چوہے تھے اور بقیدہ انہوں نے آکے گلو بٹ کی طرح اپنے موچھے بھی مروڑی ہیں اور یہ نون لیگ کے چوہے تھے میں ثابت کر سکتا ہوں چونکہ جب چوہے آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا ہے دیکھو تمہاری میری کوئی لڑائی نہیں ہے آرام سے بیٹھ کے بات طے کر لیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں انہوں نے آتے ہی وار شروع کر دی ہے کبھی وہ میرے ٹکھنے پہ لڑ رہے ہیں کبھی میرے گھٹنے پہ دندی کاٹ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے تو پہلے اسے کہا ہے میں نے کہا دیکھو تمہاری میری کس بات کی لڑائی ہے چوہا بھائی کہتا ہے لڑائی تو ہماری بھی تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے تمہارے اوپر شیر کی حکومت ہے اور ہمارے اوپر اس کی خالہ کی حکومت ہے کہتا ہے بھائی بلی سے ہم سخت ڈرتے ہیں ہم تو اس کے اندر رہتے ہیں یہ شیر نے اپنی خالہ بلی سے کہا ہوگا تو اس نے ہمیں کہا ہے ہم نے تو آنا ہی تھا ہم تو اس سے سخت ڈرتے ہیں میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا دیکھو درنے کی ضرورت نہیں ہے یا میں شیر کے موں پہ اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے بولتا ہوں تم بھی بے وکوف ہو کیوں ڈرتے ہو بلی سے اس کے موں پہ بولو آگے سے کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے نا بلی کتنی زور سے دستی صاحب ایک طرف آپ اتنی دلیری اور بہادری کے دعوے دار ہیں اور دوسری طرف کل جب آپ اپنے اوپر تشدد کا ذکر کر رہے تھے آپ روئی پڑے نہیں میں تشدد سے نہیں رویا جنایت بھائی میں چوہوں کی وجہ سے آپ یقین مانیں دیکھیں بیوی کتنی دلیر ہوتی ہے خامد اتنا موچوں والا اتنا جوان آدمی اس کو آگے لگایا ہوتا ہے مگر کاک روج نکلتا ہے تو پھر اس کی چیخیں سننے والی ہوتی ہو اسی طرح جو مرد ہوتا ہے وہ جتنا مرضی جوان ہو وہ گولی سے نہیں ڈرتا بندوق سے نہیں ڈرتا مگر چوہے سے ڈرتا ہے اتنا جوان آدمی بیٹھا ہو اتنا سا بھی چوہاں نکل آئے اس نے تو فوراں چھنام لگا نہیں نہیں میں چوہے کی وجہ سے نہیں رویا جب میں نے ایسے کیا ہے نا تو وہ پیچھے سیخ کو میری کونی لگی ہے کونی بھی اس جگہ پہ لگی ہے جہاں پہ کرنٹ نہیں پڑھتی اس کی وجہ سے میں رویا ہوں میں کوئی ان کی وجہ سے نہیں رویا نہ ہی میں ظلم سے نہ ان کے تشدد سے رویا ہوں عجید عزیز صاحب آپ نے کل دعویٰ کیا تھا کہ آپ پر بے پناہ جسمانی تشدد ہوا جبکہ سبائی وزیر رانہ سناولہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ایک بورٹ تشکیل دی ہے میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے جسے پتا چلا ہے کہ آپ پر کوئی تشدد نہیں ہوا جنیت بھائی رانہ سناولہ بھی ان کا ہے میڈیکل بورٹ بھی ان کا ہے وہ میرے حق میں تو فیصلہ نہیں دیں گے نہ ہی میرے حق میں بیان دیں گے تشدد مجھے ہوا ہے ہوا کیوں نہیں ہے دکھائیں پھر کہا تشدد ہوا ہے آپ کو نظر آتا ہے آتا ہے آپ تو کسی کو نظر نہیں آتے آپ کو کیسے نظر آتے ہیں آتا ہے جی نظر دکھائیں آپ یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا یہاں تو کچھ بھی رہی ہے یار کچھ تو ہو گیا نا دیکھیں دیکھا جی سینٹر میں تفیل ہے یار تو آپ نے کام دیئے چیزیں بیکھنے کچھ بھی نہیں ہے دستی صاحب یہ غلط کہہ رہا ہے یہ بھی نون لیک کا آدمی ہے یہ ہیٹ اسے ہی نہیں پیانتا چونکہ آج کل شباز نہیں پیانتا ہے اس لیے یہ پیانتا ہے دیکھیں جنات بھائی اب تو میں نے آپ کے صرف چوہوں کا بتایا ہے چوہوں نے آگے مجھے ایسے سے کیا انہوں نے بچھو بھی چھوڑے ہیں بچھو کی آپ میں ایکٹنگ کر نہیں سکتا کیونکہ اس کے کتنے سارے پاؤں ہوتی ہیں اوپر سے پونچ اس کی گول ہوئی ہوتی ہے اور اس بات کا اندازہ مجھے جیل کے اندر ہوئے کہ بچھو کی پونچ اور لنگور کی پونچ جیل جیسی تیڑی ہوتی ہے اور بدنام خامخوا کتے کی پوچھ ہے اچھا نسی صاحب تشدد والا باملہ ایک سائٹ پر رکھے اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قانون شکنی تو کی ہے نا آپ نے نہر توڑی ہے تو اب آپ کو قانون کا سامنا تو کرنا پڑے گا جنیل صاحب یہ میرے اوپر غلط الزام ہے دیکھیں انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا لی ہے میں نہر کے اوپر ایک جامن کا درخت لگا ہوا تھا اس کے اوپر چڑھ کے میں جامن توڑ رہا تھا وہ کسی بندے نے مجھے دیکھا اس نے دوڑ کے جا کے ڈی سی کو کہا ہے کہ جو جمشید دستی ہے وہ جامن پہ چڑھ کے نیر توڑ رہا ہے وہ اس نے مجھے پکڑ لی ہے تم نے نیر توڑی ہے مجھے بتائیں نیر کوئی توڑ سکتا ہے میں تمہیں نیر لا کے دیتا ہوں مجھے توڑ کے دکھاؤ دستی صاحب آپ لوگ جاگے وہ نیر کھولنے والی مشین جو ایسے ایسے کر رہے تھی میرے بھائی وہ گنے کی رو نکالنے والی مشین تھی وہ میں ایسے ایسے کر رہا تھا انہوں نے اٹھا کے وہ نیر پہ فٹ کر دی اور نیر کھولنے کا مقدمہ مجھ پہ فٹ کر دی میں تو کہتا ہوں کہ الٹا حکومت پہ مقدمہ ہونا چاہیے جو کہ وہ رو والی مشین انہوں نے نیر پہ فٹ کی ہے ساری رو تو نیر میں بے گئی ہوگی دیکھیں ناظرہ ساری نیر کا پانی میٹھا کر دیا انہوں نے ادھر جو مچھلیاں تیر رہی ہوں گی سب کو شوگر ہو گئی ہو گئی ان پہ کیس ہونا چاہیے انہوں نے معیشت کو نقصان پہچائیں دستی صاحب کیا ہو گیا آپ میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی اندر سے مچھلی میٹھی اوپر سے نمک میرچ لگا کے بیچو گے تو کہاں بیکے گی وہ دستی صاحب کی اپنے حلقوں میں مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ جب گزشتہ روز یہ روئے ہیں اپنی بپتہ بیان کی ہے تو ان کا ایک ڈائی ہارڈ قسم کا سپورٹر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اس نے دریاء میں چھلانگ لگا کے خودکشی کرنے کی کوشش کی ابھی تو میرے بھائی میں نے اپنے سارے گاؤں کو روکا ہوا ہے اب یقین کرو لوگ تو مرنے مٹنے پہ آئے ہوئے ہیں ہمارے تو گاؤں کے عادے سے زیادہ لوگ چھتوں پہ سوتے ہیں جس دن ان کو پتا چلا ہے نا کہ دستی پکڑا گیا ہے وہ چھتوں والے لوگ سارے کہتے تھے ہم تو بھائی ایری نیچے جائیں گے آپ ڈرامائی ایکٹ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں بہت ماہر ہیں کبھی آپ عوام کے جوتے پونش کرنے شروع کر دیتے ہیں کبھی آپ گدہ گھڑی چلاتے ہیں کبھی آپ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی سیکل چلاتے ہیں ابھی تو جنیت بھائی میں نے جو مزدور کی عجرت بڑھانے کے لیے یہ مظاہرہ کیا تھا وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ کسی نے ٹی وی پہ دکھایا نہیں ہے کیا تھا وہ پیچھے سے میں تیز سائیکل پہ آیا ہوں اور بیٹ چوک کے میں نے بریک لگا کے سائیکل ٹیڑا کر کے آنکھ کے ساتھ سڑک پہ پڑا ہوا نوٹ اٹھایا ہے اچھو میں نے اسی وقت پھینک دیا تھا اس لیے ایکسپوز نہیں ہو سکا تو پھینک کیوں دیا تھا جب اٹھا لیا تھا میں نے سمجھا تھا ہزار کا ہے وہ دس کا سواب آپ سے یہ کہنے لگا تھا کہ آپ کے انہی ڈرامائی ایکس کی وجہ سے لوگ کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دستی صاحب ڈراما کر رہے ہیں کچھ خدا کا خوف کھائیں جنید بھائی وہ ڈراما نہیں تھا میں اصل رویا تھا اب یقین مانے میں دل سے رویا تھا لیکن آنسو تو نہیں گرے میں وہ اندر کی طرف پھینک رہا تھا آنسو میں اپنے چاہنے والوں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا آپ یقین مانے میں ابھی بھی رو رہا ہوں میرے آسو گر رہے ہیں مگر میں پیچھے کی طرف گرہ رہا ہوں آپ میرے کانوں میں ٹیشو پھیر کے دیکھیں اگر نہ گیلا ہوا تو تب کہنا ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقت پا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین اپنی گرفتاری اور اپنے اوپر ہونے والے مبینہ تشدد کے بعد خبروں کا موضوع بننے والے رکنے قومی اسیمبلی محترم جناب جمکشید دستی صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آئے بات کرتے ہیں صرف تشدد نہیں کیا جنیت بھائی انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح یہ ظلم کر کے میری آواز بند نہیں کر سکتے ایک دن تو میں نے باہر آنا ہے جیل سے تو میں نے پھر شروع ہو جانا ہے میں نے باز تو نہیں آنا یہ اپنے خلاف آواز بند کروانے کے لیے یہ کبھی گلو باٹ چھوڑ دیتے ہیں کبھی چوہ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ یقین مانیں کہ جو چوہ انہوں نے کمرے میں چھوڑے ہیں وہ بھی گلو باٹ چتنے چوہ تھے اور بقیدہ انہوں نے آ کے گلو باٹ کی طرح اپنے موچھے بھی مروڑی ہیں اور یہ نون لیگ کے چوہ تھے میں ثابت کر سکتا ہوں چونکہ جب چوہ آئے ہیں تو میں نے ان سے کہا ہے دیکھو تمہاری میری کوئی لڑائی نہیں ہے آرام سے بیٹھ کے بات تیہ کر لیتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں انہوں نے آتے ہی وار شروع کر دی کبھی وہ میرے ٹکھنے پہ لڑ رہے ہیں کبھی میرے گھٹنے پہ دندی کاٹ رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں نے تو پہلے اسے کہا ہے میں نے کہا دیکھو تمہاری میری کس بات کی لڑائی ہے چوہ بھائی کہتا ہے لڑائی تو ہماری بھی تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے سیدھی سیدھی بات ہے تمہارے اوپر شیر کی حکومت ہے ہم تو اس کے اندر رہتے ہیں یہ شیر نے اپنی خالہ بلی سے کہا ہوگا تو اس نے ہمیں کہا ہے ہم نے تو آنا ہی تھا ہم تو اس سے ساتھ ڈرتے ہیں میں نے اسے سمجھایا میں نے کہا دیکھو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میں شیر کے موں پہ اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے بولتا ہوں تم بھی بے وکوف ہو کیوں ڈرتے ہو بلی سے اس کے موں پہ بولو آگے سے کہتا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے نا بلی کتنی زور سے دستی صاحب ایک طرف آپ اتنی دلیری اور بہادری کے دعوے دار ہیں اور دوسری طرف کل جب آپ اپنے اوپر تشدد کا ذکر کر رہے تھے آپ روئی بڑے نہیں میں تشدد سے نہیں رویا جنید بھائی میں چوہوں کی وجہ سے آپ یقین مانیں دیکھیں بیوی کتنی دلیر ہوتی ہے خاوند اتنا موچوں والا اتنا جوان آدمی اس کو آگے لگایا ہوتا ہے مگر کاغ روج نکلتا ہے تو پھر اس کی چیخیں سننے والی ہوتی ہیں اسی طرح جو مرد ہوتا ہے وہ جتنا مرضی جوان ہو وہ گولی سے نہیں ڈرتا بندوق سے نہیں ڈرتا مگر چوہے سے ڈرتا ہے اتنا جوان آدمی بیٹھا ہو اتنا سا بھی چوہاں نکل آئے اس نے تو فوراں چھلاں لگتی نہیں میں چوہے کی وجہ سے نہیں رویا جب میں نے ایسے کیا ہے نا تو وہ پیچھے سیخ کو میری کونی لگیا پڑی اور کونی بھی اس جگہ پہ لگیا جہاں پہ کرنٹ نہیں پڑتی اس کی وجہ سے میں رویا ہوں میں کوئی ان کی وجہ سے نہیں رویا نہ ہی میں ظلم سے نہ ہی ان کے تشدد سے رویا ہوں نزیز آپ نے کل دعویٰ کیا تھا کہ آپ پر بے پناہ جسمانی تشدد ہوا جبکہ سبائی وزیر رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے ایک بورٹ تشکیل دی ہے میڈیکل رپورٹ سامنے آئی ہے جسے پتا چلا ہے کہ آپ پر کوئی تشدد نہیں ہوا جنیت بھائی رانہ سناؤلہ بھی انکہ ہے میڈیکل بورٹ بھی انکہ ہے وہ میرے حق میں تو فیصلہ نہیں دیں گے نہ ہی میرے حق میں بیان دیں گے تشدد مجھے ہوا ہے ہوا کیوں نہیں ہے دکھائیں پھر کہاں تشدد ہوا ہے آپ کو نظر آتا ہے آپ تو کسی کو نظر نہیں آتے آپ کو کیسے نظر آتے ہیں آتا ہے جی نظر دکھائیں آپ یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا یہاں تو کچھ پہ نہیں ہے یہاں کچھ تو ہوگا نا دیکھیں دیکھا جی سینٹر میں پھیل ہے یار تو اپنے کام نہیں ہے چیزیں بکھنے ہیں زخم بکھ پوچھ بھی نہیں ہے دستیز آپ یہ غلط کہہ رہا ہے یہ بھی نون لیگ کا آدمی ہے یہ ہیٹ ایسے ہی نہیں پہنتا چونکہ آج کل شباجری پہنتا ہے اس لیے یہ پہنتا ہے لیکن جنیت بھائی اب تو میں نے آپ کے صرف چوہوں کا بتایا ہے چوہوں نے آنکہ مجھے ایسے ایسے کیا انہوں نے بچھو بھی چھوڑے ہیں بچھو کی اب میں ایکٹنگ کر نہیں سکتا چونکہ اس کے کتنے سارے پاؤں ہوتی ہیں اوپر سے پوچھ اس کی گول ہوئی ہوتی ہے اور اس بات کا اندازہ مجھے جیل کے اندر ہوئے ہے کہ بچھو کی پوچھ اور لنگور کی پوچھ ایک جیسی ٹیڑی ہوتی ہے اور بدنام خامخواہ کتے کی پوچھ ہے اچھا نسی صاحب تشدد والا ماملہ ایک سائٹ پر انگے اصل بات یہ ہے کہ آپ نے قانون شکری تو کی ہے نا آپ نے نہر توڑی ہے تو اب آپ کو قانون کا سامنا تو کرنا پڑے گا جنیت صاحب یہ میرے اوپر غلط الزام ہے دیکھیں انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا لی ہے میں نہر کے اوپر ایک جامن کا درخت لگا ہوا تھا اس کے اوپر چڑھ کے میں جامن توڑ رہا تھا تو کسی بندے نے مجھے دیکھا اس نے دوڑ کے جا کے ڈی سی کو کہا ہے کہ جو جمشید دستی ہے وہ جامن پہ چڑھ کے نیر توڑ رہا ہے وہ اس نے مجھے پکڑ لی ہے تم نے نیر توڑی ہے مجھے بتائیں نیر کوئی توڑ سکتا ہے میں تمہیں نیر لا کے دیتا ہوں مجھے توڑ کے دکھاؤ دستی صاحب آپ لوگ جا کے وہ نیر کھولنے والی مشین جو ایسے ایسے کر رہے تھی میرے بھائی وہ گنے کی روہ نکالنے والی مشین تھی وہ میں ایسے ایسے کر رہا تھا انہوں نے اٹھا کے وہ نیر پہ فٹ کر دی اور نیر کھولنے کا مقدمہ مجھ پہ فٹ کر دی میں تو کہتا ہوں کہ الٹا حکومت پہ مقدمہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ روہ والی مشین انہوں نے نیر پہ فٹ کی ہے ساری روہ تو نیر میں بہ گئی ہوگی دیکھیں نا ساری نیر کا پانی میٹھا کر دیا انہوں نے ادھر جو مچھلیاں تیر رہی ہوں گی سب کو شوگر ہو گئی ہوگی ان پہ کیس ہونا چاہیے انہوں نے معیشت کو نقصان پہچائے دستی صاحب کیا ہو گیا آپ میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی اندر سے مچھلی میٹھی اوپر سے نمک میرچ لگا کے بیچوں کے تو کہاں بکے گی وہ دستی صاحب کی اپنے حلقوں میں مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ جب گزشتہ روز یہ روئے ہیں اپنی بپتہ بیان کی ہے تو ان کا ایک ڈائی ہارڈ قسم کا سپورٹر جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکا اس نے دریا میں چھلانگ لگا کے خودکشی کرنے کی کوشش کی ابھی تو میرے بھائی میں نے اپنے سارے گاؤں کو روکا ہوا ہے اب یقین کرو لوگ تو مرنے مٹنے پہ آئے ہوئے ہیں ہمارے تو گاؤں کے عادے سے زیادہ لوگ چھتوں پہ سوتے ہیں جس دن ان کو پتہ چلا ہے نا کہ دستی پکڑا گیا ہے وہ چھتوں والے لوگ سارے کہتے تھے ہم تو بھائی ایر ہی نیچے جائیں گے آپ پہ ڈرامائی ایکٹ کر کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے میں بہت ماہر ہے کبھی آپ عوام کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیتے ہیں کبھی آپ گدہ گھڑی چلاتے ہیں کبھی آپ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی سائیکل چلاتے ہیں ابھی تو جنید بھائی میں نے جو مزدور کی عجرت بڑھانے کے لیے یہ مظاہرہ کیا تھا وہ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا چونکہ وہ کسی نے ٹی وی پہ دکھایا نہیں ہے کیا تھا وہ پیچھے سے میں تیز سائیکل پہ آیا ہوں اور بیٹ چوک کے میں نے بریک لگا کے سائیکل ٹیڑا کر کے آنکھ کے ساتھ سڑک پہ پڑا ہوا نوٹ اٹھایا ہے وہ میں نے اسی وقت پھینک دیا تھا اس لیے ایکسپوز نہیں ہو سکا تو پھینک کیوں دیا تھا جب اٹھا لیا تھا وہ میں نے سمجھا تھا ہزار کا ہے وہ دس کا تھا اچھا سواب میں آپ سے یہ کہنے لگا تھا کہ آپ کے انہی ڈرامائی ایکٹس کی وجہ سے لوگ کل بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دستی صاحب ڈراما کر رہے ہیں کچھ خدا کا خوف کھائیں جنید بھائی وہ ڈراما نہیں تھا میں اصل رویا تھا اب یقین مانے میں دل سے رویا تھا لیکن آنسو تو نہیں گرے میں وہ اندر کی طرف پھینک رہا تھا آنسو میں اپنے چاہنے والوں کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے کہا میرے آنسو کوئی نہ دیکھے میں اندر کی طرف پھینکتا ہوں آنسو اب یقین مانے میں ابھی بھی رو رہا ہوں میرے آنسو گر رہے ہیں مگر میں پیچھے کی طرف گرہ رہا ہوں ہم میرے کانوں میں ٹیشو پھیر کے دیکھیں اگر نہ گیلا ہوا تو تب کہنا ناظین گیاں میں لےنا ایک چھوٹا سا وقت ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی